بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الف لام را یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے اللہ تعبدو اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو میں تم کو اللہ کی طرف سے درانے والا اور بشارت دینے والا ہوں وَانِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ ہو وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثباب دے گا اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شئے پر پوری قدرت رکھتا ہے اَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْ اَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دہرہ کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں سن رکھو جس وقت وہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے بل یقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٌ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمہ ہیں وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ ہی وہ ہے جس نے چھے دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤگے تو کافر لوگ فوراں جواب دیں گے کہ یہ تو نرہ صاف صاف جادو ہی ہے وَلَئِنْ اَخْخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّتٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو وہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کونسی چیز روکے ہوئے ہے سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں پھر تو جس کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی ناؤمید اور بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا عجر بھی پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کافروں کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْنِهِ مُفْتَرَيَاتٍ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل دس صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْنِمُونَ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ ہتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا جاتا ہو ہم ایسوں کو ان کے کل آمال کا بدلہ یہیں یعنی دنیا میں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی اُلَائِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا ہے سب اکارت جائے گا اور جو عمل وہ کرتے رہے سب برباد ہونے والے ہیں اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمَةً اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِ مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ ہو جو اسے پڑھ کر سنائے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشفا اور رحمت ہے اوروں کے برابر ہو سکتا ہے یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے پس تو اس میں کسی قسم کے شک میں نہ رہ یقینا یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اُلَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِم وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا أُولَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا خبردار ہو کہ اللہ کی لانت ہے ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روپتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں یہی آخرت کے منکر ہیں اُلَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے اُلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآَخِرَتِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ بے شک یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَائِكَ أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں دونوں فرقوں یعنی مومن اور کافر کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف دنانے والا ہوں أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَا الرَّعِي وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْنٍ بَنْ نَظُنُّكُمْ كَادِبِينَ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابداروں کو بھی ہم سرسری نظر میں رزیل ہی دیکھتے ہیں ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں نوح نے کہا میری قوم والو مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے مڑ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ لَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا میرا ثواب تو صرف اللہ ہی کے ہاں ہے نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرْنِي مِنَ اللَّهِ انطرَتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ میری قوم کے لوگو اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں زلت سے پڑھ رہی ہیں انہیں اللہ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی اب اگر تُو سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈرات دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لیا نوح نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيئِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ تمہیں میری خیرخواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی گو میں کتنی ہی تمہاری خیرخواہی کیوں نہ چاہوں بشرتے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھر لیا ہے تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھر لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِن قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ وہ یعنی نوح کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مزاق اڑاتے وہ کہتے اگر تم ہمارا مزاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو سے رسوا کریں اور اس پر ہمیشکی کی سزا اتر آئے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْ تَنْنُورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقْ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُوْ إِلَّا قَلِيلٌ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تن نور ابلنے لگا ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی دو جانور ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّينَ غَفُورٌ رَحِيمٌ نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑ کی طرح جا رہی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہے اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا نوح نے کہا آج اللہ کے عمر سے بچانے والا کوئی نہیں صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا اور اے آسمان بس کر تھم جا اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لانت نازل ہو وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بِنِي مِنْ اَحْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے یقینا تیرا وعدہ بلکل سچا ہے اور تُو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِضُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اللہ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے اس کے کام بلکل ہی ناشائستہ ہیں تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تُو جاہلوں میں سے نہ ہو قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَنِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْنِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ نوح نے کہا اے میرے رب میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تُو مجھے نہ بخشے گا اور تُو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا قِيلَ يَا نُوحُ احبِط بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِن مَن مَعَكْ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ فرما دیا گیا کہ اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تُس پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس لیے آپ صبر کرتے رہیے یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہٍ غَيْرُهِ اِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہوتھ کو بھیجا اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو صرف بھوتان باندھ رہے ہو وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِنُونَ اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی عجرت نہیں مانگتا میرا عجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے وَيَا قَوْمِ استَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیجتے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے اور تم مجرم بن کر مت روگردانی کرو قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں ہمارے کسی معبود نے تجھے آسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو اچھا تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل محلت بھی نہ دو میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پربردگار ہے جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے یقینا میرا رب بلکل صحیح راہ پر ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے یقینا میرا پروردگار ہر چیز پر نگاوان ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَنَجْجَيْنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے حود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَكُن لِجَبَّارٍ عَنِيدٍ یہ تھی قوم آر جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابداری کی وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً اَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لانت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم آد نے اپنے رب سے کفر کیا خود کی قوم آد پر دوری ہو وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی سالح کو بھیجا اس نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ انہوں نے کہا اے سالے اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٍ فَمَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهِ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرِ اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو وَيَا قَوْمِ هَا دِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَةٌ فَدَرُوْهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ اور اے میری قوم والو یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک موجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی عیزہ نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کارڈ ڈالے اس پر سالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں تین دن تک تو رہ سہلو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْنِ يَوْمِئِ اِذْ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً تیرا رب نہایت قوی اور غالب ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَكَ فَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھار نے آدھ بوچا پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيرٍ اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کہا انہوں نے بھی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے فَلَمَّا رَآَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں انجان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے انہوں نے کہا ڈروں نہیں ہم تو قومِ لُوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ وہ کہنے لگی ہائے میری کمبختی میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے میں خود بڑیا اور یہ میرے خاون بھی بہت بڑی عمر کے ہیں یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے تم پر اے اس گھر کے لوگو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں بے شک اللہ بڑا قابل تعریف اور بڑی شان بالا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوتَ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قومِ لوت کے بارے میں بحث کرنے لگے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّا هُمْ مُنِيبٌ یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے اِبْرَاهِيمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرْ مَرْدُود اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نٹلنے والا عذاب ضرور آنے والا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْتَنْسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَاءِ بَنَاتِيهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی لوت نے کہا اے قوم کے لوگو یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوہ نہ کرو کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں انہوں نے جواب دیا کہ تُو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تُو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے لوت نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرہ پکڑ پاتا قَالُوا يَا لُوتُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبًا اب فرشتوں نے کہا اے لوت ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجوز تیری بیوی کے اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے کیا صبح بلکل قریب نہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ مَنْدُودٍ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيَطًا اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناب طول میں بھی کمی نہ کرو میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے آزاب کا خوف بھی ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اے میری قوم ناب طول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ فقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِیعُ اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو میں تم پر کچھ نگاہبان اور داروغہ نہیں ہوں قَالُوا يَا شُعِيْبُ اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اَوْ اَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءَ انہوں نے جواب دیا کہ اے شویب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں تو تو بڑا ہی بابقار اور نیک چلن آدمی ہے قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله شویب نے کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں ویا قوم لا يجرمنکم شقاقی ان يصیبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم حود او قوم صالح اور اے میری قوم میرے خلاف زد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم حود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے اور قوم لوت تو تم سے کچھ دور نہیں تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے انہوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ زی عزت ہیں کہ تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا ہے یقینا میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہیں وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبَ وَا اُرْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبَ اے قومی بھائیو اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو سے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا شُعِيْبًا جب ہمارا حکمِ عذاب آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھار نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے كَأَن لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدِيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُود گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے آگاہ رہو مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی فٹکار ہے جیسی فٹکار سمود پر پڑی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينَ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے آکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش راہ ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لاکھڑے کیے جائیں گے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُودَ ان پر تو اس دنیا میں بھی لانت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا ذَلِكَ مِنْ عَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيد بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصل کٹ گئی ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبَ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا اور جب تیرے رب کا حکم آگیا تو ان کے ان معبودوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے بلکہ ان کے معبودوں نے ان کی تباہی و بربادی میں کچھ اضافہ ہی کیا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةِ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ تیرے پروردگار کی پکڑکا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں تو وہ صرف ایک مدت معین تک ہے جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت فَأَمَّ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے وہاں چیخیں گے چلائیں گے خالدین فیہا مادامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار رہیں سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے وَأَمَّ الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّتِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجِذُودٌ لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے مگر جو تیرا پربردگار چاہے یہ کبھی ختم نہ ہونے والی بخشش ہے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنَّا يَعْبُدُ هَا أُلَا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلِ وَإِنَّا لَمْ وَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ قُوز اس لیے آپ ان چیزوں سے شک شبہ میں نہ رہیں جنہیں وہ لوگ پوجھ رہے ہیں ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبًا یقیناً ہم نے موسا کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات سادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے وَإِنَّ كُلَّا لَنَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یقیناً ان میں سے ہر ایک کو آپ کا رب اس کے آمال کا پورا پورا بدلہ دے گا بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان آمال سے وہ باخبر ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطُغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پس آپ جمع رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں خبردار تم حد سے نہ بڑھنا اللہ تمہارے تمام آمال کو دیکھنے والا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ تم مدد دیے جاؤگے وَأَقِمِ الصَّلَا تَطَرَفَئِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْرِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِ بِنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَا لِذَّاكِرِينَ دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے عوقات میں نماز قائم کیجئے اور رات کی کئی ساتوں میں بھی یقینا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ آپ صبر کرتے رہیے یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر زائع نہیں کرتا فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ عُلُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے آہلِ خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہگار تھے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے حلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَعَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا وہ تو برابر اختلاف کرتے ہی رہیں گے مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے اسی لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا وَكُلَّنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَانِ الْمُؤْمِنِينَ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و باز ہے مومنوں کے لیے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ایمان نلانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں وَانْتَغِرُوا إِنَّا مُنْتَغِرُونَ اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آسمانوں اور زمین کا علم غیر اللہ ہی کو ہے تمام کاموں کا رجوب ہی اسی کی جانب ہے لہٰذا اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے موسیقی